موسیقی 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 تو آپ نے پیچ سمودھی بھی بن رہی ہے تو یہ تین ریسپیز ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم فرسٹ اپنی ریسپی کی طرف آئیں گے ہم بنائیں گے یہاں پر ڈرم سٹیک پہلے اس لئے کہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے چاہیے ہمیں چھے ادر ڈرم سٹیک چاہیے ادر کلیسن کا پیسٹے کھانے کا چاہیے کٹی لار مرچ ایک چاہیے کا چاہیے واسٹر شائے سوس دو کھانے کے چاہیے براون شوکر ایک چاہیے کا چاہیے ایک ادر بارک کٹیوی چاپ کی پیاز اور سبجو ایک کپ ہمیں ٹومیٹو کیچپ بھی چاہیے اس کے بعد اس کی ایک سوس بنے گی جب ہم یہ بیک ہو کے آئیں گے تو اوپر سے برش کریں گے اس کے لئے بھی کیا چاہیے ٹومیٹو پیس چاہیے تقریباً چار کھانے کے چاہیے سرکہ دو کھانے کے چاہیے براون شوکر ایک چاہیے کا چاہیے چاہیے لان برچ پونڈا ایک چاہیے چاہیے تھوڑا سا پارسلے چاہیے یا پھر ہرادنیا چاہیے اور نمک چاہیے تقریباً سب سے پہلے ہم ڈرم سٹک کو کریں گے یہاں پر بیک اور کس طرح سے کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ڈرم سٹک کو گہرے گہرے سے کٹس کے نشان لگا لے ٹھیک ہے یہ گہرے کٹس کے نشان لگا لے تقریباً چھے ادھد ہمیں ڈرم سٹک چاہیے یہ دیکھ لے جائے گا چاہیے سیو کا مسالہ جو ہے وہ بڑا اچھا سا اس کے اندر ایبزاوب ہو جائے گا میں نے بہت چھوٹی والی ڈرم سٹک لی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک ونگز بھی آگی ہے کوئی بات نہیں ہم اس کے اندر بھی مسالے لگا دیں گے ونگز بڑے مزی کی لگتی ہے مجھے درم سٹک سے زیادہ ونگز زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا جی یہاں پر ہم یہ ڈالتے ہیں ڈرم سٹک اور پہلے تو ہم سارے سپائز ڈالیں گے جو جو اس میں سپائز ڈالیں گے پیاس کو بلکل بار ایک بار ایک چاپ کر کے ڈالیں گے آپ چاہے تو پیاس کا پوڈر بھی لے سکتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اچھا جی اس میں جائے گی براون شگر یہ ہم ڈال دیتے ہیں ساتھ میں واسٹر شایز سوس اس کے بعد اس میں جائے گا یہاں پر آپ نے نمک لے لینا ہے نمک کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے لیسن ادرک کا پیس تھوڑا سا سرکا کوٹی بھی لال مرچ ٹھیک ہے اچھا جی اس کو اب ہم کیا کریں گے مکس کریں گے پھر ایک پیاس کو بار ہی چاپ کریں گے وہ پیاس جو ہے وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے ابھی میں نے اس میں ٹومیٹو کچھا بھی ڈالنا ہے پہلے میں اس مسالے کے ساتھ اس کو مرینیٹ کروں یہ دیکھیں چلے گی اس میں جائے گا ٹھوڑ ٹی بلے سون کے اتنا ٹومیٹو کچھا باقی ہم سوس پہ استعمال کر لیں گے چلے جی یہ ہو گیا پورا اس کو مرینیٹ تھوڑی دیں رکھیں گے اچھا ایک کام اور کر سکتے ہیں میں آپ کو بڑا اچھے اچھے ٹوٹ کے بڑے اچھے ٹپس بتاتی رہتی ہوں اس لئے کہ میں بہت جگاری کام کرتی ہوں بہت اف ایسا تھا میں مان نہ جاتا ہے جھٹ پند ہوتا ہے تو اگر آپ نے فورا مرینیٹ کیا زائر ہے آپ نے فورا مرینیٹ کیا پکے گی بھی نہیں گلے گی بھی نہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح سے ڈالنا ہے تو آپ نے کیا کرنے اس کو فرائی پن میں ڈال کے تھوڑی در اکلی ڈھگ دیجئے گا اس سے مسالہ اس کا ڈرائے ہو جائے گا سارا اس کے اندر ابزورپ جائے گا پھر آپ فٹا فر گریل کو آن کرے اور گریل کر لے تو یہ ایک آپ کو میں نے اس طرح کی ایک ٹپ بھی بتائی ہے کہ اگر آپ کو کبھی فورا ایسا ہو جائے تو آپ اس طرح سے بھی چھٹ پند بنا ستے ہیں ہوتا ہے اکثر چاہے پہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں آگے کیا کریں کیا نہیں کریں تو یہ آپ کے لئے بڑا اچھا ٹھیک ہے تو بس اس کو میں نے ابھی اس طرح سے مرونیٹ کر دیا تھوڑی در اس کو رکھتے باکی چیزوں کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کی سوس جو تیار ہوگی اس کا بھی میں آپ کو بتاؤ گی کہ سوس ہم نے اس طرح سے تیار کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں سائٹ پہ رکھو اچھا سوس کے لئے کیا ہے انگریڈیاں صرف ہم میکس کریں گے میکس کر کے ایک بال کے اندر رکھ لیں گے جب ہماری drum stick پرپر طریقے سے ریڈی ہو جائے گے پھر ہم کیا کریں گے اس ڈرامسٹک کے ساتھ اوپر بریش سے اس کو لگا دیں گے اور یہ پیاس تھوڑی سی مجھے اس کے اندر چاہیے جس کو میں باریک چاپ کر اس کے اندر ہی ڈال دوں گی اس کو ہم اس طرح سے باریک باریک چاپ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ پیاس کا سے ڈرامسٹک ہماری بڑی سوفٹ سی ہو جائیں گے اور تھوڑا ٹیس میں بھی فرق آتا ہے اگر آپ کے پاس ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہمیشہ ہمیں کہتی ہوں ہر چیز کا آلٹرنٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ یہ سوچ کے چھوڑ ہی دیں یہ چیز نہیں ہے تو اس ریسیپ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں اس کو پورا تیار کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا اور چاپ کروں گی اور یہ ہماری ڈرامسٹک جو ہے میری نیشن اس کی اچھی سی ہو جائیے صحیح ہے صحیح ہے اب میں اس کو کیا کروں گی یہاں پر ہم لے لیتے ہیں کوئی بھی آپ اومن پروف ڈیش لے لیجئے گا آپ ضروری نہیں آپ آئرس کیلے آپ کی ہر میں سلور کی بھی مرتن ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چلے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس میں جائے گا اچھا جائے گا اچھا اب اس کو آپ نے اچھا ابھی تو میں فلال اس کو نہیں رکھ رہی ہوں تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی اچھی طرح سے میری نیشن ہو تو پھر میں اس کو اومن میں رکھوں گی ابھی فلال میں نہیں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری درامسٹک اس طرح سے آپ کو پتا ہے گھل تو جلتی جاتی چکن کا تو اتنا زیادہ وہ ٹائم نہیں لگتا چکن فوراں کے فوراں ریڈی جاتا ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ چکن کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں چاہی ہوتا ہے یہ تو ایسی سلک کرے گا چلو چھے دیتا ہے ہماری درامسٹک ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ درامسٹک کو رکھتے ہیں یہاں پر اسی طرح سے اور اس کے بعد اس کے پر یہ پورا بچا مسالہ ڈالتے ہیں ڈال کر اس کو میں رکھ دوں کی اومن میں لیکن ابھی نہیں تھوڑا سا دے رکھنے کے بعد ڈیورین بریک ہی رکھوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی سوس تیار کرنی ہے اس کا بتائیں گے لیکن فیلا لیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آگے ہیں بیک ڈرامسٹک کو ہم نے رکھ دیا ہے اوون میں بیک ہونے کے لئے وہ آرام سے پکتی رہے گی خوب بلتی رہے گی مسالہ اچھی طرح سے اس میں رچ جائے گا اور بڑی مزیدار سے بیک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اس کے اندر دو کھانے کے چمچ آئل بھی آپ ڈالیے گا جو آپ کا جو ڈرامسٹک ہے وہ ڈرائے نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو اس کے اوپر سوس سی برش سے لگائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو یہیں بتا دیتی ہوں تاکہ ہم آگے اپنی دوسری سیکنڈ ریسی پی اس کی طرح چلیں اچھا یہ دیکھ لیجئے گا میرے پاس ٹومیٹو ٹھیک ہے براون شکر لال میرچ تھوڑا سا نمک تھوڑے سے پارسلے یا حرادنیا اور سرکا ٹھیک ہے اب یہ جب میں اس کو نکالوں گی ڈرامسٹک کو تو بریش کے ساتھ اس کے اوپر سے اچھی طرح سے یہ لگا لوں گی تو اس لئے میں اس کو دارا سائٹ پے رکھ لیتی ہوں اس لئے کہ یہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک کام جو ہمارا ہے وہ کو کپلیٹ کر لیں تھوڑا سا گارلک ڈالنا چاہے گارلک ڈال دیجئے کا بڑا مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال لیجئے گا یہ اوپر کی جو ہم نے سوس ہے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے ہم سیکنڈ رسیبی کی طرف چلیں گے جو ڈبل پیٹی برگر بن رہا ہے اس کے آپ نوٹ کر لیجئے گا ڈبل کباب برگر ڈبل پیٹی برگر آپ دلو ہی اس کو کہہ سکتے ہیں تو میں پہلے آپ کو عزہ بتاتی ہوں اس کے بعد آپ اس کو لکھ کر ٹرائے کیجئے گا ہمارے پاس ہے آدھا کلو گائے کا کیمہ ایک ٹکڑا ادھرکا لیسن کے جوے دو عدد دو عدد ہری مرچے نمکا دی چاہے کا چمچ ایک عدد انڈا چار کھانے کے چمچ بریڈ کم ایک عدد پیاز دو کھانے کے چمچ چھرا دنیا جو ہم نے اس کے جو ہم نے بنانے کباب اس کباب میں پھر اس کی سوس کے لیے ایک کپ یخنی کون فلار ایک چاہے کا چمچ کٹی لان مچ ایک چاہے کا چمچ ساتھ میں لیسن ایک چاہے کا چمچ بنا زیرہ ایک چاہے کا چمچ نمک آدھی چاہے کا چمچ آدھا کپ ٹومیٹو کچپ بیاز ٹیماٹر کھیرہ جو جو آپ نے صلاح کے پتے لگانے سلائس میں وہ الگ سے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس میں جائے گا یہ کیما بسم اللہ الرحمن ٹھیک ہے ساتھ میں اس میں جائے گا بریڈ ٹومز اس کے بعد اس میں جائے گی کالی مرچ ٹھیک ہے یہ ہے ہری مرچے ہرا دنیا لیسن اور ادھرک ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ایک ادت پیاس ایک ادت انڈا اور ساتھ میں نمک چلیں جی اب اس کو چلاتے ہیں چاپر کو بسم اللہ الرحمن بارک ٹیسی ہے گا بہت بارک بارک ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت زبردست سموتھ سا پسچو کا ہے اس کو نکالیں بول کے اندر اور اس کے ہم نے جس طرح سے برگر بن کے ہوتے ہیں کباب پیٹی ہوتے ہیں سیم اسی طرح سے بنا لیں اچھا یہ ہم نے وہ کرنے اور یہاں پر ہماری جو سوس کے لیے دیکھیں میرے پاس سارے انگویڈیز لگے اس کو میں ایک پین کے اندر پکا لیتی ہوں پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈال کے ٹھیک ہے یخنی کون پلار لیسن کونٹی بھی لال میرچ زیرا ٹومیٹو کیچپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ پر بیسے یخنی لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کیجئے گا تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے بڑے مزی کی سوس ہوگی جب ہم اس کو اس کے پیٹی رکھیں گے اس کے اوپر یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے 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 جائے گا بھی تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے لائٹ سا کلر اس کا تھوڑا سا چین ہو جائے گا پکھنے کے بعد اچھا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً آپ دو ٹی بس پون پانی اس میں شامل کر لیجئے گا چلے بس اب اس کو پکانا ہے اتنی در میں کیا کروں گی یہاں پر جو اس کی کباب سے وہ بنا کے رکھتی ہوں بریک پہ جاتے وہاں پس آئیں گے تو پھر فرائی آپ کے سامنے کروں گی اور لیتے ایک بڑھائی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اچھا جی یہ سوس میں میں نے آپ کو انگویڈینس جو بتائے ہیں یہ دیکھ لیجئے کا ٹومیٹو کیچپ ٹھیک ہے کٹی بھی میرچ لیسن نمک تھوڑا سا میں نے اس میں سرکا اور اس کے اندر یخنی تھی اچھا یہاں پر اس میں جائے گی یہ املی جو میں نے نہیں ڈالا تھا املی کا رس یہ بڑا مزے کا آتا ہے اس کا ٹیس آپ آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا برگر کھانے کا آپ کو مزا آ جائے گا ٹھیک ہے پھر ٹیماٹر پیاز وغیرہ جو شملا مرچ آپ نے ڈالنی وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ پہلے میں اس کی سوس ریڈی کر دیا یہ دیکھ لیجئے گا بہت مزیدار سوس یہی سوس آپ ڈرام سٹک پہ بھی لگا سکتے ہیں اچھا یہ اس کو یہاں پر رکھتے ہوں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہلکا سا برگر بن کو ٹوست کریں گے سیکھیں گے بڑا سا سیک لیں گے تو سی ہوگا کہ یہ پھر بڑا اچھا سا اس کا کلب آ جائے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا اچھا ہی دوبارہ سے بتا تکوں کن کن کے گھروں میں چھوٹے پانچسہ سے کم عمر کے بچیا کن کن کے گھروں میں جلتی جلتی سے باتا ہے ہیں تم جلتی چیز پانچسام سے کم تو جلتی جلتی سے آپ لوگ کو پولیوں کی کترے پلانے ہے آپ کے گھر کے باہر آئیں گی گی جو بھی ح mem votreiend admin ان کو آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے کترے ضرور پرانے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو پلیز آپ لوگوں سے بلکہ میری ریکویسٹ ہے اس لیے جن بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں محضور ہو جاتے ہیں بڑا دل دکھتا بہت تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے پلیز ان کو پولیو کے کترے ضرور پلائے گا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر میں نے وائل اس میں ڈالنا تھا ادھر ڈال دیا ہے اس پہ ہم بٹر کے ساتھ سیکھیں گے یہ تو ہم نے کرنا ہے پیٹی بنانا ہے یہاں پر آپ نے لگانا ہے مکھن یہ اس طرح سے اب چولا بل باقی کا تو میں باڑ میں بریک میں دیکھ لوں گے یہ میں ہلکا ساپ ہوتا دی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو بٹر کے ساتھ بڑے اچھے لگیں گے خوشبو بڑی مزے کی آتی ہے اچھا جی اس کو سائٹ پہ رکھتی ہوں یہ بھی ہوگے یہ بھی ہوگے سوس بھی ریڈی ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کے بنا لے ہیں پیٹی کتنے بڑے آپ کے برگر ہے اس حساب سے بہت مزے کا لگتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ڈبل ڈبل بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو سنگل بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی جس طرح سے آپ اس کو بھنانا چاہیں پہلے میں یہ ایک کا کروں گی پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی آگے میں کیا کرنا ہے چلے جی پہلے میں اس کو نکالتی ہوں ان کو کر کے پھر میں اس کو بعد میں ساتھ میں آپ کو بتاتے جاؤں گی آگے میں کیا کرنا ہے وہاں پہ ایک نظر میں ڈرامسٹو کو بھی دیکھ لیتی ہوں واہ کیا مزے تار اس کا کلر آیا یہ دیکھ لیجئے گا بہت زبردست اتنی اچھا اس کا کلر آیا ہے اتنا اچھا اس کا لک لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر سوس لگانے کی بھی ضرورت نہیں اتنے مزے دار اس کا مسالہ ہو پھر ابھی ہونے تو اس کو مزید اور پھر اس کو میں نکالوں گی ٹھیک ہے جب تک یہاں پر یہ فرائی ہو رہے ہیں دوسرا وڈا لیتی ہوں میں یہ زیادہ اچھا ہے چیز کو میں نے فریزر میں رکھا ہے اس کو بھی نکالوں گی سلائس چیز آپ لے لیجئے گا اب اس کو سائد پہ رکھتے ہیں تھوڑا سا دیسی تھوڑا سا کانٹینجنٹل کر کے مکس والا ہے لیکن بڑے مزے کا اب بچ صرف ہماری سمودی رہ جائے گی سمودی ہم کریں گے اس میں اچھا یہ چیز کو ہمیں تھوڑا سا کٹن کر لیتی ہوں یہ فریزر میں رکھ لے کی وجہ سے اچھا آپ اس طرح سے بھی کٹ کے ڈال سکتے ہو کوئی مسلاہ نہیں ہے اچھا اس میں نہیں کٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں یہ ہم اس طرح سے بھی بڑھ رہیں گے اچھا میں برف برن کے چپک گئی ہے ساری جب لے کے آئیتے تو بھی ملٹ ہو دی تی اچھا سات سات میں دیکھ لیجئے گا ایک کو میں ریڈ کرتی ہوں تو پہتا کہ ہم ڈیورین بریک ہم کرتے رہیں گے اچھا یہ ہمارے صرف تاریخ صاحب ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم اللہ کا کرم آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کے بہت اللہ کا شکریہ میں نے آپ سے بہت سارے کھانے پکانے سیکھے بہت شکریہ آپ کا میں سوچتا ہوں اللہ کرے آپ میری بہن ہوتی تو ہوں نہ اس میں کیا شک ہے بہن ہوتی آپ نے میرے کو بہت ساری چیزیں سکھایا میں گھر پہ سارے کھانے میں پکاتا ہوں چلے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ میرے بھائیوں اگر آپ کینا آپ کو میرے لئے بان کے لاؤ کیا اچھا پھر ایسی بہن نہیں ہوں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی آپ نے بھلا بان کے لے کیا مزاق کری نہیں مزاق تو نہیں ہے میرے تحقیقت بولتے ہیں آپ بہت سارے کھانا بناتے ہیں اور وہ جلدی پہتی ہے چلے بہت شکریہ اور مجھے بتائیں کوئی فرمائش ہے آپ کی آگے آپ کو پوچھتے ہیں چلے آپ بنا رہی ہیں ابھی جو بھٹ بنا اس کو بھی چلے چلے اب اصل میں آواز کٹ رہی تھی میں جی سہی طرح سے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکل بلکل بنا کے دیتی بھائیو آپ میرے میں جان سے اپنے موبائل میں بیلنس وغیرہ ڈالواتینا ان کی کال ہے کہ لیں کہ ردہ با جی مجھے نا وہ بنوا کے دے دینا گولا کباب میں نے کہا اچھا بھائی بنا دوں گی میرے ساتھ تو یہ بولتے ہیں میں کر دیتی ہوں کوئی بات نہیں آپ لوگ بھائیو مارے اچھا جی دیکھ لیجے گا میں نے ایک برگر کا ایک پیس یہاں پر رکھا اس کے اپر یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی سوس اور ڈال دیتی چلے جی اب ہم اس کو ایسے رکھتے اس کے اوپر اب یہ جائے گا دوسرا والا برگر یہاں پر اس کے اوپر میں نے سوس پہلے نیچے ڈگا دی اس لئے ابھی میں نے اس کے اوپر نہیں لگا اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے تھوڑے سے آپ نے کٹنگ کر کے رکھ دینے ہیں یہاں پر ٹی ماتر اس کے بعد انیان میں پیاس اور اوپر سے بیتی ہوئی سوس یہ تھوڑا یہاں پر رکھوں گی وانا یہاں گھرے گا یہاں پر یہ دیکھیں چلے جی بہت مزے کا آپ ضرور ٹوائی کیجئے آپ کو بڑا مزایا گا یہ سی طرح سے تھوڑی سی گھر رہی تیوئی اب اس کے اوپر یہ صحیح ہے دیکھیں کیا مزے دار زبردست قسم کا یہ ریڈی ہو گیا ڈبل اس کے ساتھ یہاں پر ایک ٹوٹ پک لگا لیں گے تو یہ گھرے گا بھی نہیں اور بڑا اچھا سا سیٹ ہو جائے گا اگر پھر بھی گھر رہا تو کوئی بات ہی ہم اس کو ایک سپورٹ دے دیں گے یہ دیکھ لیجئے گا انین کی تیماتر پیاز اس سے بڑا مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو مزا جائے گا کھانے میں یہ دیکھیں کتنا زبردست فل اس کے اندر دو کباب رکھے میں سوس رکھی ہوئی ہے ٹومیٹو رکھے میں چیز رکھی ہوئی ہے اور یہ مزیدار سے اس کو آپ انجوائے کریں ٹھیک ہے باقی مزید اور کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور پھر ہم لازمائی ریسے پی سمودی کی بس کچھ بھی نہیں کرنا ہم جو پیچ سمودی بنا رہے ہیں بلینڈر میں ڈالیں گے اور ساری چیزوں کو مو کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوبارہ سے ہم بناتے ہیں کچھ اور پرگر پھر اس کو بھی فرائی کرتے ہیں ایک میں نے پہلے اس لیے آپ کو بتا دیئے کہ تاکہ ایک ہم آپ کو اچھی طرح سے دکھا دیتے ہیں پھر بعد میں اور بھی ہم ساتھ میں بناتے رہیں گے تو یہ بھی ہو گیا ڈامسٹک ریڈی ہے جائے گی بس اوپر اس کا کلر آتا ہے اور اس کے بعد جی تو ویلکم پیک بریک سے واپس آگے اتنی مزیدار سی ڈرامسٹک تیار ہو چکی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی مزی کی جیسی سی اور یہ سوس ہے ابھی جب میں اس کو پلیٹر میں نکالوں گی تو پھر اس کی سوس ڈالوں گی ابھی میں نہیں رکھ دیتے ابھی اس کو ایسی رہنے دیتے بہت مزی کی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں وہ ہوتا ہے زیادہ لوگ ہم ڈرامسٹک اس لیے نکھاتے کہ اندر سے بلڈ نکل رہا ہوتا ہے پیکا ہوتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں اس سے اتنے مزی کی یہ دیکھیں میں آپ کو زرہ سا گرم ہے میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں پکھا رکے یہ دیکھیں کیا مزی کی ہے سوس کے ساتھ اس سب چیزوں کے ساتھ تو بس اس کو ابھی ہم نکال لوں گی اس کے اندر پلیٹر کے اندر ڈرین بریک نکالوں گی اوپر سوس ڈال دوں گی اچھا جی اب باری آئیے سمودھی کی سمودھی کے انگویڈیئنس آپ کو بتاتی ہوں تو پھر ہم اس کو بنا لیتے ہیں تاکہ یہ بھی کاما مارا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے یا چھوٹے والے یا بڑا والا ایک ادت آڈو لے لیجے دودھ لے لیجے ایک کپ چینی لے لیجے تقریباً چار کھانے کے چند کترے وینل ایسنس کے ڈالیں گے اس کے بعد دہیں آپ ایک کپ لے لیجے اور برف ازاز بے ضرور تو یہاں پر میں کیا کروں گی پہلے بلندر میں ڈال دیتی ہوں یہ برف فغیرہ تاکہ یہ آرام سے ہوتا رہے گا یہ دیکھیں برف چینی چند کترے وینل ایسنس کے دہیں دودھ اور اس کے بعد یہ پیچ آڑو آڑو کا قصہ میں آپ کو سناو ابھی میں نے چلے میں راستے میں سلی لیتی ہوں ایک شاپ پہ گئی میں نے کہا کس طرح کلو ہے کہتے ہیں تین سو روپے ذرا سا آگے گئی دھائی سو روپے تھوڑا سا گاڑی ٹن کی آگے گئے تو ڈیڑھ سو روپے کلو میں نے کہا دیکھیں کسی کا ایک کوئی ہے ہی نہیں کہ ایک کیا اس کی پرائز ہے سب نے اپنے اپنی حساب سے پرائز لکھے اور سیم سیم ایک ہی اسی طرح کی سائز اسی طرح کی سب چیزیں سیم میں نے کہا دیکھیں بھائی ذرا سا بندہ کہتے ہیں ہماری امی کہتے ہیں بارگنگ کرا کرو لیتے وقت بارگنگ ضرور کرا کرو اچھا جی اب ہم اس کو چلاتے ہیں چلیں جی سمودھی ریڈی ہو گئی ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ڈبل کباب برگر بھی تیار ہو چکے سوس بڑی مزے کی ہے پھر انیان وغیرہ اس سے دیکھیں بڑا اچھا سا یہ نہیں کہ ڈرائی ڈرائی سے کھائیں نہ جائیں تو آج چھا یہاں پر میں نے ڈبل پیٹی رکھا تو اور زیادہ مزیدہار دو دو کباب آپ کو ملے اور ویسے بھی کوئی بات ہی آپ لوگ کو یہ فریجر میں بھی کیما پڑھا ہوگا گوش پڑھا ہوگا آپ اس کو ضرور بنائیں گے اور جو لوگ نہیں کھاتے بیپ مٹن تو آپ اس کو چکن کا بھی بنا سکتے سیم انگیریان سیم اسی طرح سے پروسس جو جو ہم نے کیا وہ سیم اسی طرح سے اچھا اب میں ڈرام سٹک کو نکالتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کو ڈش میں نکالنے کے اور اس کے بعد یہاں سوس ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ہرا دنیا یا پارسل ڈال لیتے اور یہ سمودی بھی ہماری رڈی ہے اس کو بھی نکال لیتے یا پھر تھوڑی سی میں نے یہ رکھ دیا تھا میں نے کہا اس کو غرمشنگ کے لیے بڑے فائدے مند ہوتے آپ اس کو جو پیچ ہے اس کو ضرور کھائیں سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ جب اپنے روٹین میں جس طرح سے ہوتا ہے جو سیزن وائز فرود ہوتا ہے اس کو ضرور آپ استعمال کھائیں بس آپ کے گھر کے باہر آئے گی آپ کے بچے ہیں جو پاس سال سے کم عمر کے بچے ان کو انہوں نے پولیو کترے بنا دیں تو آپ لوگوں سے سیمپل آپ نے چاپر میں ڈال دینا ہے ہری میرچے ہرادنیا لیسن اس کے ساتھ چھوٹی سی پیاز چاپر کو چلا دی جی کند اور کالی میں ڈال کی ٹھیک ہے اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں ہم ریکیب کی طرف چلتے ہیں ریسپ اس کارڈ آئیں گی ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ٹرائی کرنا ہے لیتے ریکیب بریک جبل کباب برگر پیٹی کی اجزہ گاہ کے قیمہ دھ اگلو ادرک ایک چکڑا لیسن دو چووے ہرے مرچ دو ادرک چاہ 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 انڈا ایک ادرک چاہ 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 باری کٹی پیاز ایک ادرک دو کھ چاہ سویس سوس پیاز 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 چاہ چاہ باری کٹی پیاز اور بریک کریں پھر اس کے کباب بنائیں اور گرل پین پر تیل ڈال کے کباب گرل کر لیں اب یخنی کون فلار کٹی لال مرچ لیسن بنا زیرہ نمک ٹیماتو کیچپ اور املی کا گاڑا رس مکس کر کے چولے پر پکائیں اور گاڑا ہونے پر اتار لیں پھر پرگر بن پر پہلے مکھن لگائیں اور کباب رکھ کر سوس ڈالیں اس کے بعد اوپر چیس لائسز رکھ کر دوبارہ مکھن اور کباب رکھیں آخر میں اوپر ٹیماتر پیاس اور سلات پتے رکھ کر سوف کریں پیچ سموڈی اجسا آڑو چار ادھر دودھ ایک کب چینی چار کھانے کے چمچے ونیلہ ایسنس چند کطرے برف ہسپے ضرورت دہی ایک کب ترکیب بلینڈر میں تمام اجسا ڈال کے اچھی طرح بلینڈ کر لیں پھر گلاس پر نکال کے سوف کریں بیکٹ ڈرام سٹکس اجسا چکن ڈرام سٹکس چھ ادھر دودھ اترک لائسن ایک کھانے کا چمچہ خوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ونیلہ ایسن سوڈی شائر سوس دو کھانے کی چمچے براون شگر ایک چاہ کا چمچہ باری کٹی پیاس ایک کب ٹومیٹو کیچپ ایک کب نمک آدھا چاہ کا چمچہ سرکہ چار کھانے کی چمچے جسا گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ تیل چار کھانے کی چمچے سوس کے لیے ٹومیٹو سوس چار کھانے کی چمچے سرکہ دو کھانے کی چمچے براؤن شگر ایک چاہ کا چمچہ لال مرچ ایک عدد پارسلی ایک چاہ کا چمچہ نمک ہس پہ زائقہ ترکیب چکن ڈرم سٹکس پر ادرا کلیسن کٹی لال مرچ پوسٹر شیئر سوس براؤن شگر باریکٹی پیاس ٹومیٹو کیچپ نمک سرکہ اور گرم مسالہ لگا کر رات پر فریچ میں رکھ دیں اب اون میں ایک سوسی ڈگری سینٹی گریٹ پر تیس منٹ بیک کریں سوس کے لیے بول میں ٹومیٹو سوس سرکہ لال مرچ نمک براؤن شگر اور پارسلی ڈال کر مکس کر لیں اب ڈرم سٹکس پر سوس سے برش کر کے پیش کریں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہے اور یہاں پر ہماری جو ڈرم سٹک ہے اس کو میں یہاں پر نکال لیتیوں یہ دیکھیں 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 درائے بھی نہیں ہے مسالہ بھی پورا ہے اور جوسی بھی ہے یہ دیکھ لیے یہ ریڈی ہوگی اب اس کے اوپر ہماری یہ سوس ہے اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر گرم ہے ساری ریسپیز تو آپ کے سامنے تینوں تقریبا 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 تیار ہو چکی ہیں بڑی مزیدار اور جھٹ پٹ والی ریسپیز تھی ٹھیک ہے اس کے دلو تھوڑا سا ہرہ دنیا یا پارسلے ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر یہ ہماری سوس جو آپ کے سامنے میں نے بنائی تھی آپ ریش سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایسے بھی اوپر سے لگا سکتے ہیں آپ کو بڑے مزے کی لگیں گی بڑا زبردست مینیو ہے آپ اپنے ویکنڈ پر اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کی تو ایسے بھی یہ فیوریٹ ہے یہ دیکھیں کتے مزے دار سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈبل کباب برگر یہ بھی ریڈی ہوگے تینوں ریسپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں اچھا جی اب کیا ہے اچھا زرنا کیا بنا رہی ہے بتایا اچھا جی چلیں میرے پاس زرنا کاری ہے آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا بڑے مزے دار سی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور میری ریسپیز کو بھی ٹوائی کیجئے گا فیڈبیک دو جیے گا اور اب اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پیر والے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اسی طرح سے مزے دار ریسپیز کے ساتھ اس ساتھ تک مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے اور دعا میں اجازت رکھیں گے اللہ حافظ جی مزے دار ساتھ اور آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا